بسم اللہ الرحمن الرحیم تو غصہ بھی ایسے کتنی مرتبہ غصہ کیا کہ اب ایک دم یہ چھوٹے گا نہیں پہلے ہمیں اس کی جڑ کو ختم کرنا ہے کہ یہ غصہ آتا کیوں ہے جڑ کو ختم کرنا ہے اس کے پیچھے کیا ہے عقیدہ ہوتا ہے کبھی ہم اس لئے غصہ میں آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیزتی ہوگی یہ دیکھیں وہ بیزتی جیسے کسی نے ہمیں گالی دی تو کیا ہماری بیزتی جو عام عقیدہ آئے لوگوں کا وہ جاہلانہ وہ یہی ہے کہ میری بیزتی ہوگی جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں نہیں نبیوں کو بھی گالیہ ملی ہے نبیوں کی عزت ہے گالیہ دینے والے ظلیل ہیں نبیوں کی عزت ہے یہ عقیدہ ہمیں بدلنا ہوگا بھی بیزتی ہوگی ہم یہی کہتے ہیں گالی مجھے بیوی نے گالی دی دی بیزتی ہوگی فلانے گالی دی دی بیزتی ہوگی ارے بھائی آپ عزیز ہیں گالی دینے والا ظلیل ہے سلوات بڑے محمد والے غلط عقیدوں کی وجہ سے غصہ آتا ہے پھر غصہ کیوں آتا ہے مثلا بچے پہ غصہ کیوں آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں غصے میں آئیں گے تو یہ بچہ صدر جائے گا یہ بھی عقیدہ ہنڈر پرسنٹ غلط ہے بیوی پہ غصہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم غصے میں آ جائیں گے یہ بیوی یہ عادت چھوڑ دے گی یہ بھی غلط ہے دیکھیں انسان کے پاس دو دماغ ہیں دو برین ہیں ایک برین کا نام ہے ایموشنل برین جذباتی اور ایک دماغ ہے سوچنے اور سمجھنے والا جب آپ غصے میں آتے ہیں کسی کو ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں تو اس کا دماغ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اسے بھی غصہ آتا ہے چاہے وہ کمزور ہے کچھ کر نہیں سکتا بیچارہ نوکر ہے اس کی نوکری چلے جائے گی اندر سے وہ بھی چل رہا ہے اسے غصہ آتا ہے بیوی یہ بیچاری کمزور ہے کیا کرے اسے بھی غصہ آتا ہے تو جب ایموشنل برین یعنی جذباتی برین دماغ ہوتا ہے اس وقت نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جو تھنکنگ برین ہے نا وہ لاکھ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے تو آپ تو اسے صدارنے کے لئے غصہ کر رہے ہیں نا موکر جو صدارنے والی چیزیں وہ بند ہو جاتی ہے جب آپ ڈانڈ کے بات کرتے ہیں یہ ہماری پہلی بڑی غلطی ہے قرآن کہتا ہے حضرت لقمان بیٹے نے غلطی کی کیا ڈانڈا اسے مارا نہیں پیار سے کہا یا بنیہ وہ میرے پیارے بیٹے بچہ گناہ کرے خطہ کہ پہلے اسے پیار کرو پیار کرنے سے کیا ہوگا جو thinking brain ہے وہ active ہو جائے گا جو اصل صدارنے والا دماغ ہے وہ فعال ہو جائے گا اگر ڈانٹا ڈپتا غصہ تو وہ بند ہو جائے گا وہ جذباتی دماغ وہ active ہو جائے گا آپ کی نصیت کا اثر ہی نہیں ہوگا تو کہا یا بنیہ اوہ میرے پیارے بیٹے لا تو شرک باللہ کبھی شرک نہ کرنا بس کہتے گناہ ہے نہیں پھر دلیل بھی دی کسی چیز سے بھی روکو دلیل دو دلیل کے ساتھ قرآن نے بات کی اللہ کو دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں خدا سکھا رہا ہے کہ جو بات بھی کرو دلیل کے ساتھ مرحان کے ساتھ دلیل یعنی عقل سے بات کرو لا تو شرک باللہ شرک نہ کرنا انہ شرک لَظُلْمُ الْعَظِيمِ کیونکہ شرک جو ہے ظُلْمِ عَظِيمِ ہے انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ ظُلْم بُرا ہے ہندو سے پوچھو ظُلْمَ اچھا ہے کہے گا بُرا ہے سکھ سے پوچھو ظُلْمَ اچھا کہے گا بُرا ہے عیسائی سے پوچھو یہودی سے پوچھو یہ علم انسان نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے سرواد پر دیگا اس سے کی وجہ وہی غلط عقیدہ ہے جب بھی سوچیں گے یا ریاکاری ہم ریاکاری میں مبتلا ہے اس وقت بھئی ہم چاہتے وہواہ ہو جائے یہ ہو جائے مگر ہمارا وہ جشر خراب ہو گیا تو یہ ریاکاری کی بھی جیسے وہ بشرک ہے ریاکاری غصے کے پیچھے دیکھیں عوامل کیا ہیں ریزنز کیا ہیں وہ غلط عقیدہ ہے ہم ریاکار ہوں گے غصے میں ہو جائیں گے بھئی ہمارا سارا وہ پروگرام آپ نے خراب کر دیا یہ غصے کسی لئے ریاکاری کی بھی جیسے ہوتا ہے یا حسد کی بھی جیسے ہوتا ہے اچھا غصہ ہمیشہ ضعیف پر ہوتا ہے کبھی کرنل جنرل پر تو غصہ کر کے دکھاؤ سلوات پڑے محمد یو آلِ محمد بیوی پر ہوتا ہے بچے پر ہوتا ہے ہم اس پی پہ بھی غصہ نہیں کرتے یہ غصہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے تکبر کی بدبو ہے سلوات پڑے دیں محمد یو آلِ محمد اگر غصے والے تھے تو کرنل جنرل پر بھی غصہ کرتے نا یعنی تکبر کی بدبو ہے اس کے پیچھے نجاست ہے تو عزید آنے کے رامی پہلے جڑ کو ختم کرنا ہے جڑ ختم ہوگی تو غصہ ختم ہوگا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سنانا بہت ضروری ہے کہ جب بھی غصہ آئے اس وقت ذکرِ خدا کرنا واجب ہے ونہ آپ قاتل بن سکتے ہو ظالم بن سکتے ہو بد اخلاق بن سکتے ہو گالی دے سکتے ہو سب تک بولو مت جب غصہ آئے زبان خاموش صرف ذکرِ خدا اور جہاں وہ سارا جگہ چھوڑ دو جس کمرے میں جگہ چھوڑ دو اچھی چیز ہے وضو کر لو وضو کر لو یا غسل کر لو یہ چیز یہ جو ہم کھا کے شفاہ رکھتے ہیں اس کا سائنٹیفیکل فیکٹ بہت سامنے آگیا ہے ایک کہ اس کا فائدہ یہ جو موبائل لے کے پھر رہے ہیں اس کا ریڈیئیشن کا دماغ پر ایسا روتا ہے اس لئے بھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں ریڈیئیشن کا اثار ہوتا ہے دس چار وائفے چلا رہے ہیں چل رہے ہیں ہر طرح یہ مرد دماغ پر اس کا اثار ہوتا ہے وائفہ تو یہ کچرہ جو دماغ میں بھس جاتا ہے کیسے نکالیں خاک پر جب پیشانی رکھتے ہیں تو ساری ریڈیئیشن ادھر چلی جاتے ہیں تو غصے والے حضرات ایک بہت بڑا سجدے کا اپنے پاس رکھا کریں ٹھیک ہے جب بھی غصہ آ جائے تو سجدے میں رکھیں اپنا سر یا دوسری یہ چیز ہے کہ اتنی ساری خاک ہونی چاہیے پاک صاف آپ کو کہ کیونکہ ممکن ہے اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اور سجدے میں جائیں گے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا سروات پڑی محمد محمد ان کے لئے سجدے کے بغیر کیا کرنا ہے خاک اپنے گھر میں رکھیں جو بہت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا غصہ مگر اس کو کیسے ختم کریں آگ ہے نا غصہ اتنی خاک ہو کہ آپ کے پاؤں خاک میں دفن ہو جائیں اور اس وقت ذکر جو کرنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْرَاجِعُونَ ایک دن مجھے خاک میں دفن ہونا ہے کس لیے غصہ کرنا ہے ایک دن مجھے خاک میں جانا ہے اور خدا کہتا ہے اگر میرے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو کسی پہ غضب ناک نہ ہویا کرو اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو کسی پہ غصہ نہ کیا کرو تو یہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور اس کے بعد جو ہے دیکھئے کلکیولیشن بہت اہم ہے کہ آپ پہلے دیکھیں اکیلے لکھیں گاغذ کلم کن کن چیزوں پہ مجھے غصہ آتا ہے ستر سال ہو گئے ہم نے کبھی حسابی نہیں کیا کلکیولیشن کریں لکھیں کس چیز پر غصہ آتا ہے مثلا بھئی غصہ آ گیا کہ ہم نے کہا تمہیں جو دفتر میں جانا ہے فریج میں یہ میرا جوس رکھنا بی بی نے کہی اور رکھ دیا میں ڈھوڑا مجھے نہیں ملا غصہ آتا ہے کن کن چیزوں پہ مجھے غصہ آتا ہے ایک لسٹ بناو اور پھر اس کا حل تلاش کرو جسے میں نے ارد کیا کہ میرا بی بی کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ وہ پرفیکشن یعنی سب سے بلند کمال تک پہنچیں اور سب سے بڑا کمال اس زمانے میں امام زمانہ کی زیارت ہے تو غصہ ہوگا تو امام کی تو زیارت نہیں ہوگی لہذا ایک دوسرے کی مدد کریں بی بی شوہر سے کہا ہے کہ دیکھو مجھے ان چیزوں سے غصہ آتا ہے جب تک میں اس کو عقیدے کو نہ بدلوں آپ ذرا خیال کریں میاں بھی بی بی کو کہتے دیکھو ان چیزوں پر مجھے غصہ آتا ہے آپ ان چیزوں کو مت کریں یعنی ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں اس لیے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اور جتنا بی بی کو شوہر کی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے عام انسان کو نہیں ہوتا اور شوہر کو بھی جتنا بی بیوں کو بارے میں اس لیے قرآن نے ایک دوسرے کو ان کو کہا تم ایک دوسرے کے لباس ہو یعنی ایک دوسرے کی خطائیں چھپاتے رہو نہ کہ پبل کو بتاتے رہو بی بی لباس ہے مرد کے لیے مرد بی بی کے لیے لباس ہے ایک دوسرے کی خطائیں چھپاتے رہو کل میں نے کہا تھا کہ ہم زندگی کا مقصد شادی کا مقصد یہ کہ پرفیشن کمال ملے امام پانچ زیارت ہو اور اولاد ایسی ہو جو امام کے کام آئے سب سے بہترین اولاد وہ ہیں یہ تین سو تیرہ اصحاب امام زمانہ میں شامل ہو اور اس کے لیے لازم ہے کہ تین صفات مرد میں بھی ہو عورت میں بھی ہو کہ دائم الوضو ہمیشہ وضو سے رہے دائم الزکر ہمیشہ ذکر میں رہے اس کا نسخہ بھی بتایا فجر کے بعد سو مرتبہ کا ہے علم یعلم ان اللہ یرا انشاءاللہ عادت ہو جائے گی ہمیشہ ذکر خدا کرتے رہیں گے اور دائم الزکر تین کے علاوہ پورا سال روزہ رکھے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کی جلا صرف جنت نہیں بلکہ میری محبت ہے روزہ وہ عبادت ہے خدا درس دے گا اور اس درس کے ذریعے سے امام زمانہ تک پہنچیں گے لیکن خوبیاں بھی سنیں پیمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم شادی کرو تین چیزوں کو دیکھو سب سے پہلے تقویٰ کو دیکھو تقویٰ اب لوگ پیسے کو دیکھتے ہیں حسن کو دیکھتے ہیں جوانی کو دیکھتے ہیں اصل حسن جسم کا نہیں ہے روح کا ہے روح کے حسن کا نام ہے تقویٰ جسم تو بیماری آ جائے گی سارا حسن چلا جائے گی اتنی خال کی بیماری آگا اصل حسن ہے اصل وجود بھی انسان کا روح ہے کہ پہلے انسان کی روح کو دیکھو باطن کو دیکھو ظاہر کو مت دیکھو مولا علی فرماتے ہیں کچھ خوبصورت مرد ہیں کچھ خوبصورت عورتیں ہیں خوبصورتی کو مت دیکھو تقویٰ کو دیکھو مثلاً مولا مثال دیتے ہیں کہ دیکھو سام جو ہے نا بعض سام جو ہے بڑے خوبصورت ہیں ان کی خال بھی بڑی نرم ہوتی ہے مگر ان کے اندر ظہر ہوتا ہے جو عورت بغیر تقویٰ کے ہے جو مرد بغیر تقویٰ کے خوبصورت ہے وہ سام کی طرح اندر اس کے ظہر بھرا ہے تمہاری زندگی ظہر سے نابود کر دے عزید آنے کے لئے لیکن اگر شادی ہوگی تو اب کیا کریں آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں شادی کے بعد دو نتیجہ ہے یا بیوی اچھی ملی یا بری ملی یا شہر اچھا ملا یا برا ملا تو دونوں طرف آپ گھاٹے میں نہیں گئے جو کیسے ہیں کہ اگر بیوی بری ملی تو صبر کرو ایمان آدھا صبر ہے اگر بیوی اچھی ملی شکر کرو آدھا ایمان شکر ہے سروات پڑھ دے محمد ایمان 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 50% صبر ہے 50% شکر ہے لہٰذا وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کو اچھی بیویاں یا اچھے شہر نہیں میں نے سروات پڑھ دے محمد ایمان میسج جانے کے راتے ہیں تو اس مقصد الہی کو کل آپ نے سنا کہ نو تو میں نے صرف نو بیماریاں بتائیں تھی شادی نہ کرنے کی وجہ سے لوگ گناہ کبیرہ میں گرتے ہیں خطرناک بیماریوں میں ایڈ سے خطرناک تر بیمارے میں اقتلاح ہو جاتے ہیں اور ان ایک ایک بیماری کی تفصیل پھر میں نے پورا اشرح پڑھا تھا کینیڈا کے مومنین کے لئے ٹورنڈوں کے لئے کیونکہ موضوع یہاں وہ بیماریاں نہیں ہیں تو تقریباً آدھ آدھا گھنٹہ ایک ایک بیماری کی ڈیٹیل اسے کیسے بچا جائے بعد جو بیماریاں کل آپ نے سنی نو کے قریب ان میں ایک ایک بیماری میں سو خطرناک وائرس یعنی بلکل جیسے حدیث ہے کہ جو زانی ہے اور بغیر توبہ کی مرے تو جیسے قبر میں جائے گا تین سو عذاب کے دروازے کھلیں گے یہ جو نو بیماریاں کل آپ نے سنی ان میں بھی تقریباً سو نہیں تین سو قسم کے مختلف وائرس اور بیماریوں جن میں انسان مختلف سکتے ہیں اور دیکھئے سب سے سختلین صدا کس کی ہے زنا کی اصلاح سنگسار کرو سترناک وائرس یہاں سنگسار ہوتا تھا اور جس نے بھی ایک ملتبہ سنگسار کا منظر دیکھا وہ بلا کرنے کی جورت بھی نہیں کرتا ان کو تین تین دن رات تک نین نہیں آئی یہاں تک کمر تک بن کر کے پتھر مارتے تھے اور وہ کس طرح چیزتے تھے چلا کے تھے بہت بیانک منظر تھا اور اسی لیے کہ دیگر لوگوں کی جان بچائی جائے اب امریکہ میں ہر ایک ملت عورت پہ حملہ ہوتا ہے اس کی صد روٹی جائے ہر ایک ملت پولیس پر دے یہ سلامی صدا ہے اس لیے کہ ایک کو صدا دو لاکھوں کو بچاؤ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ غیرت کا ہے خدا سب سے بڑی غیرت رکھنے والا ہے اہل و بیت شادہ غیرت رکھنے والا ہے آپ کسی کو قتل کر دیں ممکن ہے وہ ماف کر دیں لیکن اگر آپ کسی کی دہن پہ ہاتھ اٹھائیں اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھائیں وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا جب وہ معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا یہ اتنا خطرناب ہونا ہے جو جو فرمائے یہ دیگر قتل بھی معاف ہو سکتا ہے مگر کوئی انسان اپنے ناموس یا غیرت کے بارے میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا لہذا عزیزوں آج لازم ہے واجب ہے کہ علماء بھی کوشش کریں کہ شادیوں کو آسان کر دیں سائٹ بنائیں ایپس بنائیں بہت کم ہیں شیعہ میں ایچ اس طرح کے دو تین ایپس ہیں وہ بھی کوئی علماء نہیں چلا رہا ہے اتنے عالم ہیں انہیں پتا ہے علماء کیونکہ ملتے جلتے رہتے ہیں خاندانوں کو جانتے ہیں بتا سکتے ہیں اچھا خاندان ہے نیک ہے کسی کا نگاہ کروانا ایک حج کے برابر صلوات پر محمد والی مولا علی فرماتے ہیں جس نے نگاہ کیا اس نے آدھا دین بچا لی آدھا ایمان بچا لی صلوات پر محمد والی مولا علی فرماتے ہیں